بعض وقت ہمارے ویورز اور لسنرز جو ہیں اس حوالے سے اکثر پوچھتے ہیں قرض کی ادائیگی کے لیے وظائف تو میں عرض کر دیتا ہوں قرض کی ادائیگی کے لیے نماز جمعہ کے بعض سو مرتبہ اس عمل کو پڑھنے سے بغیر کسی کی محتاجی کے غیب سے قرض کی ادائیگی کے اللہ تعالیٰ اسباب مہیا فرمائے گا آپ سمات فرما لیں اللہم یا غنی یا حمید اللہم یا غنی یا حمید یا مبدی یا معید یا مبدی یا معید یا رحیم یا ودود اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک و بطاعتک عن معسیتک و اغنینی بفضلک عن من سفاکا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَرْغَاحِمِينَ تو یہ وظیفہ اپنے معمول کا اس سابع نائی ہے نماز جمعہ کے بعض سو مرتبہ پڑی انشاءاللہ غیب کی طرف سے اللہ کی طرف سے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے اسی طرح سورہ علی عمران آیت مبارکہ 66 آیت مبارکہ یہ 26 اور 27 بنتی ہے سورہ علی عمران آیت مبارکہ 26 اور 27 یہ پانچ مرتبہ پڑھنے والے کا قرض حسانی سے اداء ہو جائے گا جو ہر فرض نماز کے بعد سورہ علی عمران آیت مبارکہ 26 اور 27 پانچ مرتبہ پڑھیں اسی طرح پہلے ہی وظیفے کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی پڑھا جا سکتا سننا ترمزی میں یہ موجود اللہم مکفینی بحلالکا عن حرامک اللہم مکفینی بحلالکا عن حرامک واغنینی بفضلکا عن من سیواکا اے اللہ جن اشیاء کو تو نے حرام کیا ان سے بچاتے ہوئے اپنی حلال کردہ اشیاء کو میرے لئے کافی کر دے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سیواہر کسی سے بے نیاز کر دے تو یہ بھی پڑھا جا سکتا کسر سے پڑھیں دعا بھی مانگیں اور چوتھا وظیفہ روزانہ بعد نماز اشیاء ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ نماز اشیاء کے بعد روزانہ ایک ہزار تین سو تیرہ مرتبہ یا رحمان یا رحیم پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو ضرور قرض کی ادائیگی کے سباب پیدا ہو جائیں گے اسی طرح پانچمہ وظیفہ اکتالیس دن تک بلا ناغہ نماز اشیاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں اول آخر تین تین متبہ درود پاک لازمی پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی غیب سے آپ کے قرض کی ادائیگی کے سباب پیدا فرما دے گا یہ وظائف ہیں اکثر لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں تو جنہوں نے قرض واپس لینا ہے وہ بھی تھوڑی سی اس میں نرمی کر دیں حدیث مبارکہ کے مطابق بہت عجر اور سواب حتہ تاکہ معاف کر دیں تو پھر اس کا عجر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی حاصل ہوگا اور روز محشر تو بالخصوص عجر ملے گا اس کا اور اللہ کے ہاں بھی بڑا پسندید عمل ہے یہ بہرحال آپ کو ضرورت ہے ضرور اس وظیفے کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عزاقری با رشتہ داروں دوست آباب پڑوسیوں محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان گھرانے کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے دین و دنیا آخر میں بھلا ہی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہسانیہ عطا فرمائے ہسانیہ بانڈنے والا بنائے مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے آمین